اسلام علیکم ویورز میں ہوں افیان صدیقی ہنگرز کزین کی جانب سے اور آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست جھٹ پر تیار ہو جانے والی مزیدار ریسپی جس کا نام ہے پالا گوشت ویورز یہ پالا گوشت آج میں چکن میں بنا رہی ہوں اور آپ چاہیں تو اسے مٹن میں یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ عید آنے والی ہے تو آپ اسے اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا چاہے مٹن میں چاہے بیف میں اور چاہے چکن میں تو وی ایک دیکچی میں میں اہم آئل لیں گے یہاں میں نے ون کپ آئل لیا ہے اور ایک عدد پیاز میں نے یہاں بڑے سائز کی جو ہے اسے چاپ کر لیا ہے یہ پالا گوشت آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہاں پر لاہور میں تو خاص طور پہ شادیوں میں یہ بنائی جاتی ہے سپیشلی ایک بہت زبدست ایک ریسپی ہے مٹن میں تیار کی جاتی ہے تو ویورز اتنے در ہم گولن کر رہے ہیں پیاز کو تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت زبدست ریسپی ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائی کرنے والے اپنے گھر پہ ہیں پیز یہاں پر میں نے اس کے اندر لیسان ادرق تقیباً 4 ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے چکن یہاں پر میں نے اچھے سے دھو کر صاف کر کے رکھ لیا ہے اور یہ 1 کیجئی ریگلر چکن ہے اس میں تمام قسم کے پیسز میں شامل ہے تو 1 کیجئی چکن کو میں اس طرح اچھے سے بھونن لوں گی اور اس کے اندر ہم باقی کے مسالہ جاتھ ڈالیں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر سالٹ ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اسی طرح ویورس میں حلدی بھی ضرور جاتی ہے اور وہ ون ٹی سپون ہے پھر میں نے یہاں زیرہ بھی اس میں ون ٹی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ویورس یہ اس کا کی انگلیڈنٹ ہے یہ بادیان کے پھول ہیں یہ پانس سے چھے عدد آپ نے اور پالک ہوتی ہے گھر میں جو ہم روزانہ روٹین جب بھی پکاتے ہیں تو یہ اس سے اس کا خوشبو اس کا ایرومہ اس کا ایک تیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ جو ہے وہ بیسک جو ہے اس میں چیز وہ آپ کی کی انگرین جو ہے وہ بادیان کا پول ہوتا ہے جس کے ایرومہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ کا پورا گھر مہک جاتا ہے پھر یہاں پر ایک کلو پالک کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ساف کیا اور اس کے بعد بس سے بوائل کر کے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو یک جا کریں گے اچھے سے ہم اس کو تھوڑا پکائیں گے بہت ہم اس کو اچھے سے بوننا ہے اور پکانا ہے مگر یہاں پر آپ نے یہ بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم پالک کو یک جا کر کے پکنے رکھتے ہیں تو یہ بہت اڑتی ہے چیٹے بہت آتی ہیں تو آپ نے اسے دھکے پکانا ہے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ پانی خوش ہونے لگا ہے تو ہم نے اس میں میتھی ڈال دینی ہے میتھی اس میں آپ نے اینڈ میں ہی ڈال لی ہے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر سوکھیوی میتھی اس میں ایڈ کر دی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت ہی زبردست سا ایروما ایک بہترین سے خوشبو آپ کے پورے گھر میں پھیل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری پالک جو ہے تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بالکل اس نے اپنا تیل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اسے اپنے ڈش میں سرف کریں گے اس سے پہلے ہم اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں اور کٹاوہ ادرک ڈالیں گے آپ چاہیں تو ہرا دھنیا بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو جناب یہ زبردست سی پالک ہماری تیار ہو گئی ہے بن کے اس کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے گھر کا ہوم میٹ بٹر جو آپ کو پہلے سکھا رکھا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ میں نے بٹر اس پر رکھا ہوا ہے آپ اسے چاہیں تو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ جیسے بھی نوش فرمائیے میں اس کے ساتھ آپ کو بھگا رہے ہوئے چاولوں کی ریسپی بھی بتانے والی ہوں تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ